ایک بار یہ سپیرہ سامپ اور چوہے کو ایک ہی ٹکڑی میں بن کر دیتا ہے جس کے بعد چوہا سامپ سے ڈڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک ساتھ مل جائے تو ہم یہاں سے آسانی سے نکل سکتے ہیں چوہے کی بات سن کر سامپ سوچتا ہے کہ اسے تو میں بعد میں بھی برے ہی آرام سے کھا سکتا ہوں اور وہ چوہے کے ساتھ مل کر ٹکڑی سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے چوہا اپنے تیز دانتوں سے توکڑی کے ایک حصے کو کتر دیتا ہے جس کی مدد سے سامپ اور چوہا دونوں کے دونوں باہر نکل جاتے ہیں توکڑی سے باہر نکلنے کے بعد سامپ اس چوہے کو کھوجنے لگتا ہے اور آخر میں سامپ کو چوہے کا بل مل ہی جاتا ہے سامپ چوہے کو اپنی باتوں میں فسا کر اسے اس کے بل سے باہر لانا چاہتا تھا لیکن چوہا اس کی باتوں میں نہیں آتا ہے اور سامپ کے زیادہ موٹا ہونے کے کارن وہ بل میں بھی نہیں جا سکتا تھا جس کی وجہ سے اس چوہے کی جان بچ جاتی ہے